اسلام علیکم ایک جو ہے سنساکٹریٹ اور ڈسٹرک کمالی کے اندر جو ابھی نیا زلہ بنا ہے اس کا بھی ایک الگ سبائی موتو صاحب بن چکا ہوگا تو خیر میں آج بتانے آپ کو چلا تھا پچھلی ویڈیو میں میں آپ کو سبائی موتو صاحب کے فوائد بتایا تھا سبائی موتو صاحب میں کس کس طرح کی کیسز آپ لڑ سکتے ہیں کس طرح سے لڑ سکتے ہیں اور اس میں یہ بھی آپ کو میں نے بتایا ہوگا کہ آپ کو اس میں ایک روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی باقیادہ یہ ہیلس نامہ بھی اپنے پاس سے دیتے ہیں آپ کو درخواست لکھ کے لانی ہوتی ہے اور ایک درخواست پہ یعنی کہ جو یعنی کہ جو اپنا سرکاری ادارے میں درخواست جمع کر رہا ہے جو اس کی کاپی پہ جو ریسیونگ جو دی اس کی بھی کاپی جو ہے ان کی درخواست کے ساتھ اپنی درخواست ایک اور اپنے جو لکھے ہوگی کہ بھائی اس اس طرح سے میں نے ادارے میں درخواست دیتی اور وہاں پر یہ کام نہیں ہوا اور اس اس طرح سے نہیں ہو سکا تو اس کے لئے میں جو ایک کمپیئن کرنا چاہتا ہوں آپ صوبائی میں کمپیئن کر دیں پھر حل فرامہ پڑھتے ہیں حل فرامہ میں آپ اپنے نائسی کاپی لگتے ہیں مندب ایک درخواست اور ایک درخواست جو اپنا سرکاری ادارے میں کسی میں جمع کرائی تھی پرائیوٹ ادارے میں جمع کرائی تھی اس کی کوپی اس کی ریسیونگ کی بھی کوپی ایک حل فرامہ اور ایک یعنی کہ جو ایفرڈی یا حل فرامہ جو یعنی کہ وہ دیتے ہیں اس کی وہ جمع ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے اس میں پھر آپ کو جو ہے ایک لیٹر موصل ہوتا ہے اور اس دن صاحب کی کاربائی شروع تھی تو میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا چلوں کہ اس میں یہ بھی اپشن ہے کہ آپ آن لائن بھی کمپیئن کر سکتے ہیں آن لائن کمپیئن بھی سکتے ہیں آپ کے ذہن میں پیدا ہوئی ہے کہ بھائی کمپیئن مجھے کرنی ہے تو وہ کمپیئن جنرل ہے یا چائلڈ ڈیلیٹڈ ہے تو آپ نے اس میں ماؤس کا استعمال یہاں سے کرنا ہے یا پھر یہاں سے کرنا ہے اور اس کے بعد جو نیریسٹ کمپیئن سینٹر اب میرے نزدیک تو بھائی دسٹرک سینٹرل ہے میں تو کراچی زلہ وسطی میں رہتا ہوں دسٹرک سینٹرل میں رہتا ہوں تو میں اسے سینٹرل چوز کرنا ہے اگر آپ زلہ ساؤت میں رہتے ہیں تو آپ جو ہے کراچی ساؤت چوز کریں گے ایسٹ میں رہتے ہیں تو ایسٹ چوز کریں گے بیسٹ میں رہتے ہیں تو بیسٹ چوز کریں گے ٹھیک ہے میں نے تو سینٹرل چوز کیا اور سینٹرل سبائی ماؤس کا جو زلہ سینٹرل ڈسٹرک سینٹرل کا جو آفیس ہے وہ کریم آباد گلز کالج کے لوکل برابر میں پھر کمپیئنرز جن کا جو ان کا اپنا نام ہے اگر آپ حد پر ہیں تو آپ بغیر ڈھرے یہ سب چیزیں بڑھ دیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں فتح عطا فرمائے گا انشاءاللہ آپ اپنا یہاں پورا نام لکھیں آپ کا جو سبجیکٹ ہے جو میجر مسئلہ ہے اس کے بارے میں لکھ دیں بہت لمبا چوڑا لکھنے کی طرح نہیں ہے بس لکھ دیں آپ آرام سے جو آپ کا آفیشلی گھر کا ایڈریس ہے یا پھر آپ اپنے گھر پہ نہیں منگوانا چاہتے ہیں لیٹر اپکے آفیس کے ایڈریس ہے اپس کیا جو پکر ایڈریس ہے وہ ایڈریس دیجئے گا تاکہ وہ آپ دکہ آسانی سے experiment لا trick worn اور پھر وہ اپس�י chamado اس کے کاروائی بلائے ہیں اور پھر آپ ڈسٹرکھے never آہ کے اندر آہ آپ کی یعنی کہ آپ کی رہائشت آپ وہ لکھے ہیں یا آپ کا آفس جسٹرک سنٹرل میں ہے یا ڈسٹرک ساؤت میں یا ڈسٹرک اس میں یا ڈسٹرک داسٹ میں تو یہ آپ کو لکھنا ضروری ہے پھر آپ کو فون نمبر لکھنا ضروری ہے اگر فون نمبر نہیں ہے تو اس کے جگہ موبائل نمبر لکھنا ہے آپ کا اپنا اولیجنل شناختی کارڈ پر جس یہ نا اسی نمبر لکھا ہے وہ لکھے گا ڈیش کے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلد دیدے جا کے سبسکرائب کا بٹن دبانا بلکل بھی مت بھولیے جو آپ نے اپلیکیشن بنائی ہو جو آپ نے اپلیکیشن لکھی ہو جو آپ نے اپلیکیشن بنائی ہوگی اب وہ لکھیں گے اس کے بارے میں بتائیں گے ٹھیک ہے اور وہ اپلیکیشن میں جو ہے آپ جو ہے وہ یعنی کہ جو بھی اپلیکیشن آپ نے کسی سرکاری ادارے سے ریسیو کرائی ہو یا پرائیوٹ ادارے سے ریسیو کرائی ہو آپ لکھے اس کی جو کاپی ہے وہ ریسیویں اس کی تصویر ہے وہ آپ اس کے اندر سے چوز فائل میں جا کے وہاں سپرورٹ کریں گے پھر اگینسٹ وچ جا کمپرینٹ ملک کون سے ادارے کے خلاف آپ کمپرینٹ کر رہے ہیں یہ سارے ادارے ہیں یہ سرکاری ادارے ہیں یہ سارے ان میں سے کوئی ایک ادارہ ہے جس کے خلاف آپ کمپرینٹ کریں جس کے بعد میں درخواست سمیٹ کرائی تھی اور انہوں نے اس پر کام نہیں کیا اس کے بعد جو ہے آپ کو گول گول گھمارے خوال کروارے بے کوئی بنا رہے ٹائم زائے کریں اس اس طرح کی چیزیں کریں تو یہ سارے ادارے ہیں اس کے ان میں سے کسی ادارے کی آپ کے بعد ریسیو بھی منا ضروری ہے وہ آپ اس بیس پہ جو ہے وہ آپ یہاں چوز میں ڈال کے جو ہے یہاں سے آپ سمیٹ کرائیں گے اور اس کے بعد جو ہے پھر رہا ہے ان میں سے کوئی سا بھی ادارہ جیسے میں نے پارک ڈپارٹمنٹ کی درخواست جمع کرائی گی تو میں کراچی منسپل کارپریشن یہ کی ایم سی کا دارہ ہے تو میرے جو کمپین ہے وہ ڈی ایم سی کی ہوگی تو میں ڈی ایم سی کو کیا بولتا ہوں گی ڈی ایم سی یا پھر پارک ڈپارٹمنٹ کی ہوگی کمپین جیسے کہ پارک ڈپارٹمنٹ کی فور پارک ہوتا رہا ہوتا ہے پلاننگ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ پولیس ڈپارٹمنٹ پوپلیشن ڈیولپر ڈپارٹمنٹ تو پلاننگ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں آتا ہے پارک تو میں نے یہ ڈالا پھر اس کے بعد جو مسئلہ ہے میں نے وہ مسئلہ رکھ دیا یہ سارا سب کچھ مسئلہ یہاں پہ لکھ رہا ہے اور کہ آپ کا مسئلہ کیا تھا وہ کس طرح صدا آپ نے کس طرح سے در قصہ نمک کرائی تھی اور اس کے بعد جو اس کو سبمٹ کرائی تھی وہاں سے آپ کا کیا کام نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا کس فائے سے نہیں ہو رہا اور کتنا آپ کو انڈپار کروائے کتنا ڈام زیع کروائے اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے اور اپنا نام وغیرہ ادریس وغیرہ یہ آپ نے اپنا سب سے نیتے جو ہے ریگارٹس کر کے اپنا نام لکھ دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے کمپلینر یہ لکھ دیجئے گا ضروری نہیں ہے کہ آپ انگلیس میں لکھا بغدو میں بھی لکھ سکنا آپ رومن میں بھی لکھ سکنا اور رومن اگر لکھیں تو بہت اچھی رومن لکھیں جس سے سمجھ میں آئے سامنے والے کو کہ یہ کہنا کہ جا رہے پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے وہ ہے جیسے افرڈیوٹ ہوتا ہے اور حلف نامہ ہوتا ہے یہ اس پر لکھتا ہوا ہوتا ہے تو یہ پھر آپ نے جو ہے یہاں پہ آئی ڈو آفرم پھر اس کے بعد سینڈ کمپلینر جب آپ یہ کمپلینر سینڈ کر دیں گے تو پھر یہ چل جائے گی سن سیکٹریٹ سبائی مہتصد یا اس کیا بہت سیکٹریٹ ڈسٹرک سینٹرل کے اندر اور وہاں سے پھر آپ کو ایک لیٹر جاری ہوگا اور آپ کو جو ہے وہ بلائیں گے پھر آپ جو ہے ادھر جا کے اپنے زرفاز کی کوپی سبمیٹ کرائیں گے وہاں پر جا کے پھر وہ آپ کو دوبارہ ایک اور لیٹر جمع کرائیں گے یا لیٹر بھیجیں گے یا پھر آپ کو اسی تعلیق کو یا آپ کو اسی ڈم تعلیق بتا دیں گے کہ بھائی آپ اس تعلیق کو دے گے کہ فریقین کو ہم بولائیں گے اور اس کے بعد جو ہے اپنا آنا تو زیادہ تر تو یہ ہی ہوتا ہے کہ لیٹر آتا ہے اور میرے پاس جو لیٹر آتا ہے کیونکہ میں تو ڈائرک گیا تھا میں نے تو انٹرڈرٹ سے جمعی نہیں کرائی تھا میں ڈائرک گیا تھا میں نے ڈائرک کمپلینر کی تھی اور میرا کام جو ہے اب یہ پروسس میں انشاءاللہ میں اپنا کیز بھی جیت جاؤں گا پارک ڈپارٹمنٹ کا اس لیے میں آپ کو بھی کہنے چاہ رہا کہ آپ لوگ اس طرح کے کیسز کر سکتے ہیں اور اس طرح سے کیسز میں فتح حاصل کر سکتے ہیں باقی اللہ تعالیٰ کی مدد تو آئی جاتی ہے جب آپ حد پر رہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ جو ہے وہ کیز بھی جیت جاتے ہیں تو شکریہ آج میرا آپ کو بتانے کو مقصد یہ تھا کہ سبائی موتس سبعالہ کا کردھار کیا ہوتا اور کس کس طریقے سے جو ہے آپ یہاں پہ کمپرین کر سکتے ہیں اور انٹرنیٹ پہ آپ کو طریقہ میں نے سارے دکھا دیا ہے کہ کیا طریقہ ہے بہت آسان طریقہ ہے آپ اس کے بعد جو ہے آپ اپنی کمپرین کریں اور اس کے بعد کیس کریں کیس پہ کاروائی کریں اور انشاءاللہ آپ کیز جیت جائیں گے شکریہ